بدماشوں کے حوصلے لگاتار بلند دیکھے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کل اوناو میں پترکار کی ہتیا کے بعد آج کانپور میں بسپا نیتا پنٹو سنگر کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی بتا دیں کہ بسپا نیتا کئی دنوں سے ہتیا کی آشن کا جتا رہا تھا گھٹنا چکیری کے جاجموں علاقے میں گھٹی جس کے بعد چکیری پولیس اور ایس ایس پی موقعوں پر پہنچے اور آروپیوں کی جل سے جل پکڑنے کی بات کہی اور ناو میں کئی پترکاروں کی ہتیا میں آئی جی جون لکشمی سنگھ نے ایس پی کے ساتھ گھٹنا اسطل کا نرکشن کر ایس پی کو جلد گھٹنا کے خلاصے کرنے کے ندیش دیئے ہیں پولیس نے گھٹنا کے خلاصے میں تین ٹیموں کو لگایا ہے آئی جی نے کہا ہے کہ گھٹنا کا جلد خلاصہ کیا جائے گا بارداد کے پیچھے پرانی رنجش نکل کر سامنے آ رہی ہے مرتب کے پریبار کی طرف سے جو نام سامنے آ رہی ہیں ان کی گرفتاری کے پریاس کیے جا رہے ہیں پاشو کے حوصلے لگاتار بلند ہیں کانپور میں بسپا نیتا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تانہ شکری میں چوکی جاج مہد چیتر میں ایک پنٹو سینگر نام کے پرپرٹی ڈیلر کا ابھی چار اگیات یواؤں کے دورہ دو موٹرسیکل میں پیچھا گیا ہے یہاں پہ وہ انوہا گاڑی سے جیسے اتر ہیں ان کے اوپر گولیاں چلائے گئی ہیں اور پھر اسے پیچھے لوٹ کے باگ گئے تھے گائل پنٹو سینگر کو پولیس کے دورہ ہسپٹل لے گئے ہیں وہاں پہ ڈاکٹروں نے ان کو مرتبوشت کر گیا گولی ماری گئی ہے یواؤں کو سپٹا لے جاتے سمیں اس کے راستے میں موت ہوئی ہے مناہوں کے مرمہ دھاٹ آنے کی سرینی چرائے کی یہ گھٹنا ہے اب تک کی گھٹنا میں کچھ اس کے رنجشیں پتا چلی ہیں پتاش میں آئی ہیں کچھ لوگوں کے نام بھی پتاش میں آئے ہیں کچھ چشمدید گواہ بھی آگے آئے ہیں اگل بگل کے علاقوں میں سی سی ٹی وی پوٹیج کو بھی کھنگالا جا رہا ہے گھٹنا کی اناوران پتاش میں آئے ہیں تو پور بسپا نیتا پنٹو سنگر کی حتیہ کا معاملہ لگاتا ہے چرچا کا بشبہ